جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں میرا نام ملک عاصف حیات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ایکڈیمیا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکاوریز اینوینشن بائی دا سائنٹیسٹ آف دا برڈ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹیسٹ آئے ہیں ان کی انوینشن کے بارے میں آج پڑھیں گے کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈی ڈی ایس کی اندر بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے ایف پی ایسی ٹھیک ہے مطلب کہ فیڈرل پبلک سرویز کمیشن کے پیپرز کے اندر اور پنجاب پبلک سرویز کمیشن کے پیپر کے اندر سندھ پبلک سرویس کمیشن کے پیپر کے اندر بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے اندر اور خیبر پختونہا پبلک سرویس کمیشن کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ کنڈکٹنگ آتھارٹیز ہیں جس میں انٹی ایس ہے او ٹی ایس ہے ان سب کے اندر جو ہے وہ اس ای ڈی ایس کے پورشن میں سے کوئسچن لازمی پوچھے جاتے ہیں تو اس میں سے ای ڈی ایس کے پورشن میں ڈسکوریز ایڈ انوینشن والا اور سائنٹیسٹ والا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو یہ ٹاپک جو ہے وہ پبلک ایکڈیمیا کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ تک ڈلیور کیا جا رہا ہے جن کا موٹیو ہے کہ ایجوکیٹ دا ہومینٹی بچے فرسٹ آف آل تو بالکل فری ہیں چیزیں تو جن کو دیکھنے کے بعد اپنے نوٹس آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی مارکیٹ سے بک بائے کرنے کی یا کسی بھی ٹائپ کا لیکچر بائے کرنے کی یا کوئی اور میٹیریل بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فوکسڈ ہو کے تو پبلک ایکڈیمیا کو جو ہے وہ فالو کریں اور اس کے اوپر آنے والے ہر لیکچر کے آپ پروپرلی نوٹس بنائیں تو انشاءاللہ آپ ویدن ار ٹو اور ٹری منت جو ہے وہ کوئی بھی کمپیٹیشن کا ون پیپر کا ایکزیم ہے جس کے اندر جنرل نالیج کا پورشن آتا ہے اس کو آپ کریک کر سکتے ہیں چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف تو ہمارا پہلا کوئیسٹن ہے گیلیلو وارڈ فرسٹ ٹو ڈسکاور روٹیشن آف ارث ارث جو روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکس کے اوپر جس کی وجہ سے ڈے اینڈ نائٹ شینج ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ایٹالین سائنٹسٹ جس کی پیچر آپ کے سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہے گیلیلو گیلیلیو جس کا نام ہے اور یہ ایک ایٹالین تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ارث کی روٹیشن کو ڈسکاور کیا یہ آپ اس کے سامنے اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں گلو جس کے اوپر اس نے جو ہے وہ بتایا کہ ارث جو ہے وہ اپنے ایکس کے اوپر روٹیٹ کرتی ہے جس کی روٹیشن کی وجہ سے ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں آگے دیکھتے ہیں جی اس کی پروپر اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایٹالین تھا سائنٹیس تھا اس نے 15 تھا فیب 1564 کے اندر جو ہے یہ اس کی برث پلیس ہے اور ایٹ آف جنوری 1642 1642 کے اندر اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہے اب کوئی بھی سائنٹیسٹ آپ بچے پڑھ رہے ہیں کسی بھی انوینشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ون پیپر کو کرنے کا بہترین رول پتا کیا ہے کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک question کے اندر وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ Galilie belongs to which country تو وہ اس کے اندر آپ کا cover ہو جائے گا mean to say کہ آپ جو ہے وہ ایک chain بنائیں MCQ کوئی بھی آپ topic پڑھ رہے ہیں scientist کا پڑھ رہے ہیں inventors کا پڑھ رہے ہیں history کو پڑھ رہے ہیں famous personalities کو پڑھ رہے ہیں اس کا یہ rule ہوتا ہے کہ آپ first of all جو ہے وہ اس کی birth place کا آپ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اگر کوئی چیز اس نے invent کی ہے وہ آپ کو اس کا پتا ہونا بڑا ضروری ہے کسی چیز کا وہ father of science father of medicine father of observational science تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے related پتا ہونا چاہیے گیلیلو جو ہے وہ italy میں پیدا ہوا اب اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک italian astronomer تھا فیضیسٹ تھا engineer تھا اور اس کو father of four sciences بھی کہا جاتا ہے اب وہ four sciences کیا ہیں بچے ایک تو اس کو کہا جاتا ہے father of observational astronomy دوسرا اس کو کہا جاتا ہے father of modern physics تھرڈ نمبر پہ آتا ہے father of scientific method نمبر fourth پہ آتا ہے father of modern science یہ چار sciences ہیں جن کا فادر جو ہے وہ گیلیلو گیلیلیو کو کہا جاتا ہے اب یہ چار sciences آپ کو یاد ہونی چاہیے کسی پیپر میں وہ father of observational astronomy پوچھ شکتا ہے کسی پیپر میں father of modern physics کسی پیپر میں father of scientific method اور کسی پیپر میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ what what the father of modern science تو یہ چاروں sciences آپ کی آگئی اور اس کی جو ہے وہ birth place جو ہے وہ ہمارے پاس آگئے اب بڑھتے ہیں next stage کی طرف کے next stage کے اندر کیا ہے اب گیلیلو جو ہے اس نے کچھ different چیزیں جو ہیں وہ invent کی کچھ astronomy کے laws کے بارے میں ہمیں بتایا آرچ کی rotation کے بارے میں اس نے ہمیں بتایا اور پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ جس طرح moon کی phases ہوتی ہیں پہلے crescent چھوٹا ایک دن کا دو دن کا تین دن کا جس gap کے ساتھ جو ہے جس phases کے ساتھ moon جو ہے وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے اسی طرح وینس بھی کم اور بڑھتا ہے اس کے بھی phases آتے ہیں اور جو وینس ہے وہ سورج کے گر جو ہے وہ ایک خاص orbit کے اندر موف کرتا ہے اس سے پہلے یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا تھی ایک تو چیز یہ ہوگی کہ phases of وینس جو ہیں وہ drawn by گیلیلو گیلیلیو نیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارے پاس آتا ہے ایک پلینٹ جس کا نام ہے جیپیوٹر یہ پلینٹ جو ہے جیپیوٹر اس کے different type of moons ہیں جن different type of moons کو discover کیا گیلیلو گیلیلیو نے اور اس نے کہا کہ جیپیوٹر کے گرد ایک خاص آربٹ کے اندر موو کرتے ہیں یہ ایک نہیں ہیں یہ بہت سارے ہیں اور ان کو نیچرل سیٹلائٹ کہا جاتا ہے اور ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے گائنی میڈی is the largest moon of جیپیوٹر تو یہ بھی چیز ہمیں اس نے بتائی ایک کا نام یورپی رکھ دیا اس نے تھیبا بھی رکھ دیا اس نے سیلی سٹو بھی اس نے رکھ دیا اس کا نام جو نیچرل سیٹلائٹ ہے جیپیوٹر کے ان کے نام ہے لیکن ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ گائنی میڈی جو ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کچھ اور چیزیں بھی ان منٹ کی جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو جو سٹرون پلانٹ ہے اس کے گرد یہ جو رنگ بنے ہوئے ہیں گیسیز کے ان کو بھی اس نے گیلیلو گیلیلیو نے ہی انوینٹ کیا کہ جو سرون کے گرد رنگ ہے اور یہ جو بول آف گیسیز ہے اس کو گیلیلو گیلیلی نے پہلی دفعہ انوینٹ کیا اب نیکسٹ انوینشن اس کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ انوینشن جو ہے وہ اس نے کیا کی اب اس نے کہا کہ جو ہماری گلیکسی ہے جس کو ہم ملکی وی گلیکسی کہتے ہیں اس گلیکسی کے گیرد thousand of stars جو ہیں وہ مو کرتے ہیں ہماری ملکی وی گلیکسی کے گیرد thousand of stars جو ہیں وہ مو کرتے یہ بھی تیوری جو ہے وہ اس ہی نہیں تھی اب اس کے بعد پینڈولیم کلاک اس کی انوینشن بھی گلیلو گلیلیو کے سار پر آتی ہے یہاں تک جو ہے وہ اس کے بارے میں کوششن جو ہے وہ ریگول ہو جاتے ہیں اور اس نے جو یہ جو پینڈولیم کے لاک تھا وہ سکسٹین تھرٹی سیون کے اندر جو ہے وہ انوینڈ کیا تھا یہاں تک گلیلو کا البوس جو ہے جی گلیلو گلیلیو کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ کوششن آتا ہے وہ آتا ہے پولیو کی ویکسین جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک اورل ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ انجیکشن والی ہوتی ہے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو اورل ہے وہ موشلی طور پہ پاکستان کے اندر یہی جو ہے وہ پلائی جاتے ہیں بچوں کو پانچ سال تک کے بچوں کو پلانے بھی چاہیئے اس کے بعد یہ جو ہے وہ آلبرٹ سیبین کی پیچر آرہی آپ کے پاس جب بھی بچے آپ کسی بھی سائنٹسٹ کے بارے میں فیزیشن کے بارے میں انوینٹر کے بارے میں یا فیمس پرسنیلٹی جس نے کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کی ویزول میمری کے اندر اس کی پکچر چیز ہے کہ جو اگر آپ کہیں پہ بک وغیرہ کو پڑھتے ہیں وہ یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بک کے اگر کوئی آپ دیکھ لیتے تو آپ کو بووی کے پورے کریکٹر اور مووی کے پر جتنے بھی ایوینٹ ہوتے ہیں وہ ایک سیکوئنس کے ساتھ یاد رہتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پکچر جو ہے وہ لازمی اس کی آپ نے دیکھ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ جی البرٹ سیبین جو ہے وہ پیدا کہاں پہ ہوئے تو البرٹ سیبین جو ہیں وہ ایک پولش امریکن یعنی کہ پولینڈ کے اندر 26 اگست 1906 بیسٹ ناؤن فار ڈیویلپنگ دا اورل پولیو ویکسین تو نمبر تھرڈ کے اوپر آتے ہیں جی دمیتری ایوانوف مینڈی لیو پبلش ایز فرسٹ اووریان آف پیریوڈک ٹیبل ان اٹھارہ سو انتر ایٹین سکسٹی نائن کے اندر یہ جی جو دمیتری ایوانوف مینڈی لیو ہے یہ رشیان تھا اس نے سب سے پہلے جو ہے اٹومک نمبر کو ایک ترطیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیبل کے اوپر مرتب کیا جس ٹیبل کو نام دیا گیا پیریوڈک ٹیبل کا تو دمیتری جو ہے اب دیکھتے ہیں ایک رشیان تھا سات آیس جنوری اٹھارہ سو چونتیس میں جو ہے وہ یہ پیدا ہوا کیمیس تھا انوینٹر تھا ہی ایس بیسٹ ریمیمبر فار فارمولیٹنگ دا پریوڈک لاؤ ایڈ کرییٹنگ آ فار سائٹڈ وریان آف دا پریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹ ایلیمنٹ کا جو ایک ٹیبل تھا ریمیمبر کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے اور ان سارے نمبر کو ایلیمنٹ کو ایک جگہ پہ لاؤ رکھا اور اس کو ٹیبل کے اندر تب کیا اور اس ٹیبل کا نام جو ہے وہ پریوڈک ٹیبل رکھا نمبر فورت کے اوپر آتے ہیں فوٹوگرافی وز انوینٹڈ بائی تھا وہ تھا فرانس کے ساتھ یہ ایک انوینٹر تھا سات مارچ سترہ سو پین سٹھ میں جو ہے وہ یہ پیدا ہوا مانگ نیسی ادر انوینشن واز دا پیریولو فور اس نے انوینٹ کیا اور اس کو کہتے تھے کہ یہ فرسٹ جو ہے وہ انٹرنل کمبنسیشن انجن جو ہے وہ اسی لاز کے اوپر بنایا گیا اور یہ اس کی انوینشن تھی یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک انڈ ہو گیا ہے نیکس لیکچر کے اندر یہاں سے آگے فارور کریں گے اور اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈیس کس کریں گے انشاءاللہ پانچ لیکچر کے اندر ان کو ہم لوگ کور کر لیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا